اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نئیم حق فورٹ سیکرٹ آج کی ہماری ریسیپی ہے چومن وید نئیم حق بہت زبردست بہت شاندار آپ بنائیے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے آئل ہم نے لیا ہے تقریباً دوزو کرام کے قریب ہم نے انہیں ذرا ڈیفرنٹ بنایا ہے آپ بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے پیاز ہم نے اس میں تقریباً دھائی سو گرام کے قریب لیے ہیں اس پیکٹیز کے ہم نے تین پیکٹ لیے ہیں اور ان کو اچھی طرح بوائل کرنے کے بعد اس میں سے اچھی طرح پانی نکال لیا ہے اور پانی نکالنے کے بعد ہم نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس کو اچھی طرح ساف کر لیا ہے تاکہ ان میں چپ چپاہٹ نہ رہ جائے اس طرح ہم نے ٹیماتر اس میں ڈال دی ہیں اور ٹیماتر تقریباً چار ایک عدد ٹیماتر ہیں اور ہم نے تین پاو کے قریب گوشت جو کہ تھوڑا لمبے سلائس کی صورت میں ہم نے کاٹا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں نمک ایک چمچ حسبیزائی کا آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں دو چمچ ہم نے اس میں لال مرش پاوڈر کے ایک چمچ ہم نے اس میں لیسن پاوڈر کے اور ایک چمچ ہم نے اس میں ادرک کے پاوڈر کے استعمال کیا ہے دو چمچ ہم نے اس میں کٹی ہوئی لال مرش کے اور ڈیڑھ چمچ کے قریب ہم نے اس میں خوشک تھنیے کا استعمال کیا ہے ہاف چمچ کے قریب ہم نے اس میں کاری مرش پاوڈر کا استعمال کیا ہے یہ مسالے ڈالنے کے بعد ہم اس کو کچھ دیر کے لیے بنائیں گے بھونیں گے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوں گی تقریبا ہم نے اس کے لیے ایک پاو کے قریب گاجریں جو کہ سلائس کا آٹی ہیں جن بہن اور بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو ان کو ٹائم پر مل سکے مسالہ ہمارے پاس تقریبا ریڈی ہو چکا ہے اور اس دوران ہم نے دو چمجز میں چکن کڑاہی کے مسالے کے استعمال کیا ہے بڑا کپ ہم نے بڑے سے بڑے کا ہم نے ہاف اور جو چھوٹا کپ ہے ہم نے وہ ہم نے فل جو ہے اس میں سویساس کا استعمال کیا ہے اور ہم نے گاجریں آپ کو بتایا تھا کہ تقریبا ایک پاؤں کے قریب بھی استعمال کی ہیں گاجریں ٹالنے کے بعد فورا ہم اس میں شملہ مرچ جو کہ وہ بھی ایک پاؤں کے قریب ہے ہم نے باری باری کاٹ لیا ہے گاجروں کے ہم نے سلائس کاٹے ہیں اور ہری مرچ کے بھی ہم نے سلائس کاٹے ہیں تقریبا پندرہ سے بیس عدد مرچوں کے اس کے بعد ہم نے اس میں بند کو بھی اس کے بھی ہم نے سلائس کاٹ لیں ذرا باری کر کے کاٹ لیا ہے وہ ہم اس میں استعمال کریں گے تقریبا جو ہے مسالہ ہمارے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ بند کو بھی جو ہے وہ استعمال کریں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم سپیکٹیز میں اس کو مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیکٹیز کسی ایک دوسرے کے ساتھ الجے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اس میں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا تھا یاد رکھی گا کہ جن لوگوں کے سپیکٹیز جو ہیں وہ جوائنڈ ہو جاتے ہیں مل جاتے ہیں مکس ہو جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں سے پانی کا زیادہ پانی نہیں اس میں زیادہ استعمال کیا یعنی پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے تاکہ اس کی جو چپ چپ ہٹ ہے وہ نکل جائے جتنا زیادہ پانی آپ استعمال کریں گے اس طرح ہی زیادہ کھیلے کھیلے اور بہترین بہترین اور الگ الگ جہنے آپ کی یہ سمیحہ رہ جائیں گے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے مسالہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اس دوران ہم نے تقریباً چار سے پانچ چمچ مزید جو ہے سو احساس کے استعمال کیے ہیں آپ اس دوران دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اگر جس مسالہ کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اپنے اس طرح اس طرح سے اس میں ہر چیز الحمدللہ بہترین ڈالی ہے ریسیپی ہماری تیار ہو چکی ہم نے ڈی شاوٹ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسیپی کیسی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ ہم سب کا ہمیانہ سے رہو اللہ آپ دیکھنے کا شکریہ اللہ